پاکستانی ڈراماز دوستو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی رشتے کو نبانے کے لیے محبت کافی ہوتی ہے لیکن اے آر وائی کے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے پیسہ محبت سے زیادہ اہم ہوتا ہے جسے معروف رائٹر خلیلو رحمان نے اپنے کلم سے لکھا ہے جو ڈراما دانش اور میویش جیسے ایک عام سی زندگی گزارنے والے کپل کے گرد گھنٹا ہے جس میں آئیزہ خان نے محوش کا اور ہمایوں سعید نے دانش کا کردار ادا کیا محوش دولت کی لالش میں دانش کو چھوڑ کر اپنے بوس کے پاس چلی جاتی ہے اس ڈرامے میں اور مرکزی کردار ادنان صدیقی اور ہرا مانیوی ہیں میرے پاس تمہوں نے اس قدر شہرت پائی کہ ہر زبان پر زدے عام تھا یہ پاکستان کا پہلا ڈراما تھا جس کی آخری اپیسوڈ کو بگ سکرین پر سینما میں دکھایا گیا نمبر نائن دوستو جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا یہ ڈراما ویورز کے مطابق ایک شہکار مانا گیا ہے یہ ڈراما نوول کی دنیا کی سب سے مشہور رائٹر عمیرہ احمد کے نوول علیف پر بنایا گیا تھا علیف ایک ایسا ڈراما ہے جس میں انسان کا اللہ سے تعلق علیف کے ساتھ سمجھایا گیا ہے روحانیت سے بھرے اس ڈرامے میں بہت سارے قابل تعریف کردار بھی موجود ہیں لیکن چار مرکزی کرداروں میں احسن خان، کبرہ خان، سجل علی اور حمزہ علی عباسی شامل ہیں جس میں حمزہ نے مومن کا اور سجل علی نے مومنہ کا کردار بخوبی نبایا ہے مومن کو لاپروہ اور دین سے دور، فلم ساز اور مومنہ کو زندگی کے حالات سے لڑتے ہوئے ایکٹرس بنتا دکھایا گیا ہے لیکن آخر میں دونوں اللہ سے محبت اور زندگی کا مقصد پہچان جاتے ہیں یہ ڈراما اس لیے مقبول پایا کیونکہ یہ عام لف سٹوریز سے ہٹ کے دلچسپ تھا دوستو ٹی وی کے اس ڈراما کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی پروڈکشن آئی ایس پی آر کی طرف سے کی گئی تھی اور اس کے رائٹر مصطفیٰ افریدی تھے جہاں باقی ڈرامے مواشرے کے منفی پیلوں کی اکاسی کر رہے تھے وہیں یہ ڈراما نوجوانوں کے لیے ایک پیغام بھی تھا کہ زندگی میں کوئی بھی مقام پانے کے لیے تعلیم اور محنت بہت ضروری ہے اس ڈرامے کے مرکزی کردار چار دوست تھے جن کو عثمان خالد بٹ، آہد رضا میر، بہاج علی اور احمد علی اکبر نے نبایا ہے جن کی دوستی ایک مثال کی طرح تھی اور لوگ اس سے بہت لطف اندوز بھی ہوئے احمد رضا میر ساد کے کردار میں محب وطن فوجی دکھایا گیا تھا جس کو لوگوں نے ست سے زیادہ پسند کیا ہے دوستو جیو ٹی وی کا یہ ڈراما ایک خوبصورت معصوم لڑکی ریدا پر بنایا گیا اس ڈرامے کی رائٹر کیسرا حیات ہیں اور ریدا کے مرکزی کردار میں نیلم مونیر نمائے اداکار تھی جس کی فیملی میں تین پیار کرنے والے بھائی اور ماں اور ایک بھابی بھی تھی اس ڈرامے کا ایک اور مرکزی کردار ریدا کا شہر بھی تھا جس کا کردار عمران اشرف کے نام تھا شمیلہ نامی بھابی نے ریدا کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے سب سے بدزن کر دیا لیکن آخر میں وہ خود اپنی سازیشوں کے جال میں پنستی چلی جاتی ہے اس ڈرامے کی پسندیدگی کی وجہ اس میں دیا جانے والا سبق ہے کہ کسی ایک کی منفی سوچ کی وجہ سے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں دوستو جذبات محبت اور نفرت جیسے ملے جلے تاثرات رکھنے والا یہ ڈراما جیو پر نشر کیا گیا اس کی ہر اپیسوڈ ایک نیا موڑ لے کے آتی ہے اس کی رائٹر سائمہ اختر ہیں اور اس کا سب سے مضبوط کردار سلطان دورانی ہے جس کو دانش تیمور نے ادا کیا اس ڈرامے کا دوسرا مرکزی کردار میڈر کلاس لڑکی نگین ہے جس کے لیے ہبا بخاری کا انتخاب کیا گیا کہانی کی شروعات کامیاب بزنس مین سلطان کی نگین سے پہلی نظر میں محبت سے ہوتی ہے نگین کی طرف سے تھپڑ پڑنے پر یہ محبت بکتی نفرت میں بدل گئی لیکن نگین سے دوری پر یہ محبت دیوانگی میں بدل گئی جس کو پانے کے لیے سلطان کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھا لوگوں نے سلطان دورانی کی اس دیوانگی کو خوبص رہا ہے دوستو اس ڈرامے کا واسطہ حقیقت سے ہے یہ کہانی پاکستان کے معروف یونیورسٹی کے استاد پر بنائی گئی ہے جن پر ان کی طالبہ کی طرف سے جنسی حراسان کرنے کا جھوٹا الزام لگا تھا ان استاد کی سچائی ثابت نہ ہونے پر وہ خودکشی کر لیتے ہیں یہ ڈراما بھی اے ایر وائی چینل پر جاری ہے اور اس میں استاد کا کردار نومان اجاز اور طالبہ کا کردار سنہ جاوید ادا کر رہی ہیں اس کے علاوہ مرکزی کردار میں آپ کو بلال عباس اور یسرہ رزوی بھی نظر آئیں گے اس کہانی کو محسن علی شاہ نے اپنے کلم سے لکھا ہے ڈرامے کی مقبولیت کاسٹ کی شاندار کارگردگی اور سچی کہانی کی وجہ سے ہوئی ہے نمبر فور رکھ سے بسمل دوستو ہم ٹی وی کا یہ ڈراما سیریل یک طرفہ محبت کی ایک داستان ہے اس ڈرامے کے مصنف حاشم ندیم ہے اور اس کہانی کا مرکزی کردار موسا ہے جسے عمران اشرف نبا رہے ہیں موسا کا تعلق مذہبی گھرانے سے ہے جس کو زہرہ نامی ایک نکاب پوش لڑکی سے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے لیکن زہرہ حقیقت میں ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جہاں لڑکیاں پیسے کے لیے ڈانس پارٹیز کی زینت بنتی ہیں زہرہ کا کردار سارا خان بخوبی ادا کر رہی ہیں اور یہ کہانی دلچسپ اس وقت ہوئی جب موسا پر زہرہ کی حقیقت آشکار ہوئی جدی پشتی داستار اپنے سر سے اتارنی پڑی تھی نمبر تری فطور دوستو فطور ڈراما سیریل جیو ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے اور رائٹر کا نام زنجبیل آسم ہے اس ڈرامے کی کہانی دو کپل سے شروع ہوتی ہے ایک دل نشین اور حمزہ جن کا کردار ہبا بخاری اور وہاچ علی نبا رہے ہیں اور دوسرا کپل محمل اور حیدر کا ہے جن کا کردار کرن حق اور فیصل قریشی کے نام ہے لیکن ڈرامے میں ٹویسٹ تو تب آتا ہے جب حیدر کی شادی دل نشین سے ہو جاتی ہے جس پر محمل اور حمزہ اس کپل کے ویلن بنتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کو الگ کرنے کی سرطور کوشش کر رہے ہیں ویورز اس ڈراما کے بارے میں جاننے کے لیے بیتاب ہیں کہ کیا حیدر اور دل نشین اپنے ماضی کو بھول کر خوشگوار زندگی گزار پائیں گے نمبر ٹو قیامت دوستو جیو ٹی وی کا یہ ڈراما اپنی منفرد کہانی کی وجہ سے ہائی ایس ٹریٹیڈ ڈراماز کی لسٹ میں شامل ہے اس ڈرامے کی رائٹر سروت ناظر ہیں اور اس ڈرامے کے مرکزی کردار دو بہنیں سمرہ اور افرا اور ان کا قزن راشید ہے افرا کا کردار نیلم منیر اور راشید کا کردار احسن خان ادا کر رہے ہیں راشید ایک بد کردار شخص ہے اور سمرہ کی شادی راشید سے کر دی جاتی ہے لیکن تشدد کی وجہ سے سمرہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتی ہے جس کا بدلہ افرا راشید سے شادی کی صورت میں لے رہی ہے اس کہانی کا سب سے مضبوط کردار افرا ہے کیونکہ وہ ایک کھری سچی اور با کردار لڑکی ہے نمبر ون خدا اور محبت سیزن تھری دوستو یہ ڈراما خدا اور محبت سیریز کا تیسرا سیزن ہے جیو کے اس ڈرامے کا پہلا پرومو ہی سوشل میڈیا ٹاپ ٹرنڈز میں ریکارڈ کیا گیا ہے اس ڈرامے کے مصنف آشیم ندیم ہیں جن کی کہانیاں محبت کی اکاسی کرتی ہیں یہ کہانی بھی فرہاد اور ماہی کی بے پنا محبت کے گرد گھومتی ہے جن کے کردار میں فیروز خان اور اکرا عزیز نمائی نظر آئیں گے ماہی شوق طبیعت ہونے کے باوجود گھر کے سخت محول کی پابند ہے جبکہ فرہاد چھوٹے قسمے سے تعلق رکھنے والا ماہی کے لیے سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہے اس ڈرامے میں فرہاد کی لا زوال محبت ہی اسے ہٹ بنا دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے پہلے دو کامیاب سیزن گزرنے کے بعد یہ تیسرا سیزن اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ رہا ہے اور اس ڈرامے کی تقریباً ہر اپیسوڈ پاکستان میں ٹرینڈنگ نمبر ون پہ جا رہی ہے خدا اور محبت پاکستان کے مشہور ترین اور سب سے زیادہ کامیاب ہونے والے ڈراموں کی فیرشت میں سب سے آگے نکل چکا ہے اور دوہزار اکیس میں یہ لوگوں کی طرف سے سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈراما بھی بن چکا ہے تو دوستو یہ تھے پاکستان کے ٹاپ ٹین ڈراماز جن کی کہانیاں دیکھنے والوں کے لیے واقعی ایک سبق ہیں تو ان سب میں سے کون سا ڈراما آپ کا سب سے زیادہ فیوریٹ ڈراما ہے اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس دسکرپشن میں دیئے گئے ہیں اپنی کمنٹی رائے سے ضرور آگاہ کریں